جمعہ کی نماز جہاں گروگرہ میں صاف شبدوں میں اگر دیکھا جائے تو مزدیدوں کی زمین پر عوید قبضہ کیا ہوا ہے اس عوید قبضے کو پرشاسن اور جو سرکار کے نمائندے ہیں وہ کھالی نہیں کرا پا رہے تو کھلے میں نماز ادا کی جا رہی تھی اور جب نماز ادا کی جا رہی تھی وہ بھی پرشاسن نے اجازت دی تھی کہ ان جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں پر جب پرشاسن نے اجازت دی تو اس کے کچھ سال بعد پھر ہندو وادی سنگٹن جو ہیں سکریے ہوئے اور کھلے میں نماز کا ورود کرنے لگے جس کا خامیازہ یہ ہوا کہ آٹھ جگہوں کی پرمیشن رد کی گئی تو مسلم پرشاسن لگتار مانگ کر رہا ہے سرکار سے کہ جو ہماری زمینوں پر عوید قبضہ ہو رکھا ہے اسے خالی کرا کر کے ہمیں دے دیجئے ہم کھلے میں نماز ادا نہیں کریں گے پر جمعے کی نماز کو لے کر کے گروگرام کے سیکٹر سیتیس سے ایسی ہی تصویر سامنے آئی جہاں صبح سے ہی ہندو وادی سنگٹنوں نے سیکٹر سیتیس میں جمانڈہ لگانا شروع کر دیا اور جمعے کی نماز کے دوران جو ہے وہاں پر ہنومان چالیسہ کا پارٹ کر آیا گیا اور ساتھی ساتھ ہون کیا گیا کس طریقے کی مانسکتہ لوگوں کے ذہن میں بھر دی گئی ہے یہ کس طریقے کی نفرت بھر دی گئی ہے لوگوں کے ذہن میں جس کو لے کر کے لوگوں کی عبادتوں میں خلل ڈالنے کا کام ہندو وادی سنگٹنوں دوارہ کیا جا رہا ہے اس کا ویڈیو سامنے آ رہا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیچے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا جس میں جے شری رام ایک ہی نعرہ ایک ہی نام جے شری رام اور تمام طریقے کی نعرے بازی کی جا رہی ہے ٹھیک جمعے کی نماز کے دوران تاکہ مسلم سمودائے کے لوگ جو ہیں وہاں سیکٹر سیتیس کے میدان میں نماز نہ ادا کر سکے تمام تصویریں جو ہیں جمعے کی نماز کو لے کر کے سامنے آئی ہے کیا کچھ پرشاسن کا کہنا ہے اور کس طریقے کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جو لگا تار بھگوہ بریگیڈ نماز میں خلل ڈالنے کا کام کر رہا ہے دلی سے سٹے گڑگاؤں میں ایک بار پھر کھلے میں شکروار کی نماز پڑے جانے کا ویروت کیا گیا اس بار یہ واقعہ سیکٹر سیتیس میں ہوا ہندو سنگٹنوں کے لوگ یہاں پہنچے اور جیشری رام اور بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگائے مسلم سمودائے کے لوگوں نے نعرے بازی کے بیچ ہی نماز ادا کی اس دوران ہندو سنگٹن اور مسلم سمودائے کے لوگوں کے بیچ پولیس بھی کھڑی رہی گڑگاؤں میں پانچ گردواروں کی ایک کمیٹی نے مسلموں سے کہا تھا کہ گردوارے میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن مسلم سمودائے کے لوگوں نے اس بار وہاں نماز نہیں پڑی ڈکشن پنتی ہندو سنگٹن نے ایک گردوارے کے باہر مسلم بیرودھی پوسٹر لگا دیے گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی جانے والی ایک جگہ پر گائے کے گوبر کے اپلے رکھ دیے تھے ہندو سنگٹن کے نیٹاؤں کو ان سیکٹر سیتیس جگہوں کو لے کر بھی اعتراض ہے جن کا چین مسلم سمودائے ہندو سمودائے اور پرشاسن کے افسروں کے بیچ لمبی باتچیت کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کیا گیا تھا اس کے بعد سے مسلم سمودائے کے لوگ ان جگہوں پر نماز ادا کرتے آ رہے تھے لیکن بیٹے کچھ ہفتوں سے ایک بار پھر ہندو سنگٹن کے لوگوں نے سیکٹر بارہ اے اور سیکٹر سیتیس میں نماز پڑھنے والوں لوگوں کا ویروت شروع کر دیا کئی آر ڈبلیو بھی ان لوگوں کے سمرتھن میں آ گئی اور پرشاسن نے سیتیس جگہوں میں سے آٹھ جگہوں پر دی گئی انومتی کو واپس لے گیا گڑھگاؤں میں ہندو سنگٹن کے نیتا بیٹے کئی ہفتوں سے سارجنک جگہوں پر شکروار کی نماز پڑھ جانے کا ویروت کر رہے ہیں اور ان کے نیتا بھڑکاؤ بیان بازی کر رہے ہیں ان کے بھاشنوں میں شاہن باق سے لے کر پاکستان تک کا ذکر ہوتا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گڑھگاؤں میں کہیں بھی کھلے میں نماز جمعے کی نماز نہیں ہونے دیں گے دلی بی جے پی کے نیتا کپل مشرا وحیب کے انتراشتے سیوکت سچیو سرندر جین اور ہریانہ بی جے پی کے نیتا سورج پال اممو گڑھگاؤں پہنچ کر بھڑکاؤ بیان بازی کر چکے ہیں اس سے پہلے گڑھگاؤں تو بس جھاکی ہے پورا دیش باقی ہے کے نارے لگا چکے ہیں تو جمعے کی نماز میں خلل لالا جا رہا ہے یہ کس طریقی کی کرونولوجی ہے اس کرونولوجی کو سمجھنا ضروری ہے جہاں لوگوں کے ذہن میں اس طریقی کی نفرت بھردی ہے اور نفرت کی سیاست یہ سیوگ نہیں انگریجی پریوگ تھا یہی اب نیو انڈیا کا سنگھی پریوگ ہے جو کی لگتار تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس کرونولوجی کو بھی سمجھنا ضروری ہے یہ کرونولوجی ایک سو چونسر سال پرانی ہے آج ایسے ہی پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ لگی اس کرونولوجی کے تار انگریجوں سے جڑے ہوئے ہیں سمجھ لیں کام آئے گی سال تھا اٹھارہ سو ستاول یہی آج والی دلی تھی شائر مجاز بادشاہ بہدور شاہ زفر دلی کی گدی پر ہوا کرتے تھے منگل پانڈے کے ساتھ بھارتی سینکوں نے انگریج بہدور سے ودرو کر لیا ودرو ہی سینک مل کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ آپ ہماری اگوائی کریں بادشاہ نے اگوائی قبول کی پھر کیا تھا ہندو مسلمان دونوں مل کر لام بند ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ اس میں مٹھی بھر لوگ ہی شامل تھے لیکن جو بھی تھے وہ انگریجوں کے خلاف ایک جڑھ تھے ایک ہی سینہ میں ایک ہی ساتھ ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر گونجنے لگا انگریج بہادوروں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا دیکھیں گے البلک گیا سب پھر جب گدر شانت ہوا تو اس کا توڑ نکالا گیا دلی میں پکڑے گئے ودرو ہی ہندو سینکوں کو چھوڑ دیا گیا لیکن مسلمان سینکوں کو سزا دی گئی کہتے ہیں کہ دلی میں ایک ہی دن 22000 مسلمان سینکوں کو فاسی دے دی گئی ہے پورے دیش میں ایسا ہی پریوک کیا گیا مسلمانوں کو سزا دینے کے ساتھ ہندووں کو بڑے بڑے پد دیے گئے اس کے دو دشک بعد اسی پالیسی کو الٹا دیا گیا اب مسلمانوں کو اونچے پدوں پر بیٹھایا جانے لگا اور ہندووں کو پرتاڑت کیا جانے لگا ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ہندو اور مسلمانوں میں فوٹ پڑے اب 164 سال بعد دلی میں آ جائیے دلی میں سی اے ویرودھی آندولن چل رہا ہے آندولن میں مسلموں کی پڑی سنکھیا میں ہندو بھی شامل ہے اسی بھی سرکار کا ایک آدمی جا کر پولیس کی موجودگی میں خود پردرشن ختم کرانے کی دھمکی دیتا ہے اس کے بعد دنگا شروع ہو جاتا ہے دنگا ہوتا ہے تب تک گرہ منتری اور گرہ منترالے گائب رہتا ہے دنگا شانت ہو جاتا ہے تب گرہ منترالے کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے دنگا بھڑکانے والے نیتا پر سوال اٹھانے والے جج کا رات و رات ہی ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے اسے کوئی چھوٹا تک نہیں ہے جو لوگ سی اے جیسے گھٹیا کانون کے ویرودھ میں تھے جو لوگ سامپردائکتہ کے ویرودھ میں جو لوگ دنگوں کے ویرودھ میں تھے انہی کو پکڑ پکڑ کر کیس درج کر دیا گیا اور سیکڑوں لوگوں کو مقدمے میں فسادیا گیا ایسا پورے دیش میں کئی گھٹناوں میں کیا جاتا ہے ہر لنچنگ کی گھٹنا میں لنچ موب کی سامان اور پیڑیت کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے بھیڑ کسی نردوش کو پیٹتی ہے پھر پارٹی کے لوگ پردرشن کر کے اسے چھوڑا لے جاتے ہیں اندور والی گھٹنا جس چوڑی والے کو پیٹا گیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ بھیش بدل کر گھوم رہا تھا دو آدھار کاٹ تھے سنگیت آدمی تھا خبر آ رہی ہے کہ سرکاری آواز لینا تھا آدھار پر نام غلط تھا تو اس نے نام صدھار کر دوسرا آدھار کاٹ بنوایا اس کا گھر پریوار گاؤں سب اسی ہندوستان کی دھرتی پر موجود ہے وہ گریب آدمی ہیں لیکن وہ ہی دوشی ہیں ایک نیتہ سریاں جنترمنتر پر ایک سمودائے کو کٹنے کا نعرہ لگوا دیتا ہے لیکن وہ آرام سے چھوڑ جاتا ہے ایک گریب آدمی پٹ کر بھی جیل جاتا ہے اپرادی کو سزا ملنی چاہیے نردوش کو آج نہیں آنی چاہیے لیکن یہاں اپراد اور دند سب ہندو اور مسلمان کے آدھار پر تیہ کر دیا جاتا ہے یہ تصویر جب سامنے آتی ہے تو کرونولوجی خود با خود لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اس لیے ان تمام گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں انہیں بال بھی باقا ہونے نہیں دیں گے اور جتنا ہم نمازوں میں خلل ڈالیں گے اور جتنا مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے اتنا سیاست میں ہمارا اونچہ پد ہو جائے گا اور اتنا ہمارا نام ہو جائے گا پر ایک نہ ایک دن نفرت کی سیاست ڈھلتی ضرور ہے اور ڈھلنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا اور جس دن دیش کے تمام ہندو اور مسلمان جو کی ایک ساتھ آئے ان مٹھی بر نفرت فیلانے والوں کے خلاف تو یقین مانئے دیش کی فضا ضرور بدلے کی میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے اجازت شکریہ موسیقی